پانی قدرت کی بڑی نعمت ہے اسے محفوظ کر لیا جائے تو زراعت اور توانائی کے شعبے میں انقلاب لیا جا سکتا ہے اگر یہ بھی پھر جائے تو بربادی پھیلا دیتا ہے پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے جہاں کی انسانوں کو لکمہ اجل بنایا وہاں زندہ بچانے والے انسانوں سے آخری لکمہ تک چھین لیا زمین پر سیلاب کی لپیٹ سے ان انسانوں کو بچانے کے وسائل جن کے پاس تھے وہ فضاء سے نظارہ کر کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کا دعویٰ کرتے رہے مگر ان کے دعوے ان مسئیبت صدا لوگوں کی حالت ازار سے مطابقت نہیں رکھتے ابھی تو پنی بھی یہ پی رہا ہے کوئی کھانا بھی نہیں مل رہا ابھی پیٹ بکھا ہے کیسے وقت گزار ہیں آپ بتائیے آپ کو کیا ایسے نظر آتا ہے نقصہ یہ اچھا ہے تو پھر صحیح ہے سارا لوڑ گئے ہیں سارا مدی سمان سارا لوڑ گئے آج نے اس کی ٹیم جب پنجاب کے پہلے متاثرہ زلہ میاں والی پہنچی تو جناب براث سے گزرنے والا سیلا بی ریلا ہر گاؤں اور ہر گلی میں تباہی پھیلاتا نظر آیا مگر ریلیف نام کی کوئی چیز نظر نہ آئی اچانک وہاں وزیرالہ پنجاب شباز شریف کی آمد کی خبر پہنچی تو انتظامیہ نے شباز شریف ہائی سکول میں ہنگامی طور پر ایک کیم کیا مگر اس میں متاثرین موجود نہیں تھے اچانک ہی چند متاثرین کو پانی سے نکال کر وہاں ان کی ریجسٹریشن شروع کر دی گئی مگر جب وزیرالہ اس کیمپ میں نہ پہنچ سکے تو متاثرین کو بغیر امداد کے واپس بھیج دیا گیا ایسا ہی مزاق قریباً ہر متاثرہ زلہ میں نظر آیا کوئی حکومت دا کوئی عملے دا بندہ سارے کول نہیں آکے وہ پوچھا بھی تواری خوراک کوئی تواری کوئی میڈیکل دا کوئی یو کوئی مسئلہ کوئی یو ایسے آپ چار پہیاں پاکے تھا ستے ہوئے سارے کوئی نہیں آدھا پی آئے تھا کہیں بھی سارے کول آکے کہیں سیاسی کہیں لیڈر کہیں نہیں آکے پوچھا سارے کول آپ نے مدد آپ دیتا ہے کرایت یہ کہیں ٹریکٹور کرایتے کھڑے ہیں لیکن ساری نہ کوئی حکومت مدد کیتی ہے نہ کسے اور کیتی ہے چشمہ بیراز سے لاکھوں کی اسے گزرنے والا ریلہ جس انداز میں زلہ بکھر کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ تباہی کا کتنا سمان اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وزیرالہ پنجاب نے سلاب زدگان کی امداد کے لیے تفانی دورے تو کیے لیکن یہ اتنا بڑا انسانی علمیہ ہے کہ ان کی کوششیں آٹے میں نمک کے برابر ثابت ہوئیں ہم رات کی تاریخی میں زلہ بکھر کی تحصیل دریہ خان میں وزیرالہ پنجاب شباز شریف کے حل کا انتخاب میں پی پی اٹھالیس پہنچے تو وہاں پر ہمیں یقین تھا کہ جن لوگوں نے شباز شریف کو جہاں سے بلا مقابلہ منتخب کرایا انتظام یا ان کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہوگی مگر صورتحال معجوز کن تھی دو روز سے یہ لوگ گھروں کے باہر رات بسر کر رہے تھے مگر ان کے لیے وزیرالہ پنجاب نے نہ ہی ایک کشتی اور نہ ہی کسی ایک فرد کے لیے کھانا بجھوایا خادم اعلیٰ کا تمام ووٹ بینگ پانی میں ڈوبا ہوا تھا کوئی ٹھککان دی جا کوئی نہیں اللہ دی جا زادہ آسان خیٹی بے سون بھئی آبانے کے دینے زلہ بکھر میں بھی پانی کریلا غریب بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا رہا آج نے اس کی ٹیم سیلاب زیادہ علاقوں سے یہ اطلاعات نشر کر رہی تھی کہ کن علاقوں میں امداد کی ضرورت ہے اس دوران اردگرد موجود پانی میں سے زہریلے سام نکلتے رہے لوگوں کے احساسے ڈوبتے رہے مگر انتظامیہ اپنے تفاتر سے نہ نکلی موسیقا کوٹہ دو کلو بھوک کلو مردیں دینے رات جتا آپ ان دے ڈھائے میں ہیں دینے جتا ہوں دے وٹ ٹور پونے ہیں سارے بازے دبائیاں تھی گئیں سارے بھار تو بے گار تھی گئیں سارے مکان ڈھائے گئیں کافی سارے مکان ڈھائے گئیں زلالیہ سے تونسہ تک کے مناظر بھی دل ہلا دینے والے تھے جہاں مکانات تھے انسان بستے تھے سبزہ تھا اور مویشی نظر آتے تھے وہاں حد نگاہ تک اب صرف پانی تھا جو لوگ اپنے بچوں خواتین اور بزرگوں کو پانی سے نکالنے میں کامجاب ہو گئے اب آگے کے سفر کے لیے ان کے پاس زادی را نہیں تھا دن ہو جا رات بارش ہو جا دھو کھلے آسمان تلے بے جاروں مددگار ہر آنکھ اشکبار اگر کوئی انہیں چند دانے چاول کے دے جائے تو کھا لیتے ورنہ سبر کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا دانے سارا سمان مکان سارے ڈھائے گئے بچے توارے سامنے چاہیے بیٹھے ہیں کھاون کو کشہ لب دی نہیں پی سارے پریشان ہیں سارے چھوٹے فردے ہیں پریشان ہیں سارا گھر بڑھا گیا 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 توسہ سے ڈیرہ غازی خان اور راجنپور تک کے علاقہ بدترین تباہی کی ضد میں تھا جہاں و کبران انسانوں کو پانی سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے وہاں ایک نوجوان خود کو موت کے موں میں ڈال کر اپنے کتے کو بچا کر لے آیا ہم کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہے تھے یہ بڑی دور سے نظر آ رہا تھا اب ہی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ سفر کس طریقے سے تیہ کر کے آیا ہے جی بھائی بتائیں آپ اتنی مشکل سے کیا بیٹی آپ پہ کیسے پہنچے ہیں جہاں پہ ذرا بتائیں آپ بڑی مشکل سے پہنچا یہاں سے بتائیں کس طریقے تھے پانی میں آپ در گئے تھے یہ کتے کو بچانے کے آیا ہے تو آپ کی اپنی جان کو خطرہ تھا کوئی بات نہیں سمان اپنا ساتھ لڑ گیا یہ کتے کو بچایا آپ اتنی دور سے اس کتے کو بچا کے لارہے ہیں کیوں وجہ کیا ہے یہ کتے بہت چند ہے سیلا بی ریلہ اتنا موزور تھا کہ جہاں اس نے پنجاب میں نواب افکال آباد کے گھروں کو پانی میں ڈبونے سے آغاز کیا وہاں پنجاب میں سندھ کے بارڈر پر واقعہ بزرگ خاجہ غلام فرید کی بستی مٹھن کورٹ کو بھی نہیں چھوڑا جنوبی پنجاب کے آخری بارڈر تک جہاں آج نیوز کی ٹیم نے سیکنوں کلومیٹر کا سفر سیلا بی ریلے کے ساتھ تیہ کیا وہاں پنجاب سرکار کے نمیند عملی شکل میں نہ پہنچے تو پھر ان کے ووٹرز کا رد عمل فطری تھا پھر ابھی دوسرا میانی کا بند اٹھا ہے شہر میں پانی داخل ہو رہا ہے کوٹ مٹن شہر میں جو اس میں سے نکال کے یہاں آگئے ہیں فیلال تو ابھی اللہ رحمت کرے گا یہیں بیٹھے ہیں فیلال سلاب کی وجہ سے سرگھر سے نکل کر جا رہے ہیں اپنے بچے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے نہ بیٹھنے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے بہت طبعی ہوئے ہیں ہمارے شہر میں بہت زیادہ پانی ہے بہت گر مکان سب کچھ گر گیا ہے بچوں کو بچا کے واپس جا رہے ہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ٹھکانے نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مظفرگاڑ سے کوٹا دو تک پنڈ ٹوٹتے رہے نیروں میں شگاف پڑتے رہے لوگوں کو سڑکوں پر بے سر و سمانی کے عالم میں بھاگتے ہوئے نقل مکانی کرتے ہوئے نظر آنے کے یہ مناظر دیکھنے کے لیے مضبوط دل کی ضرورت تھی جب کسی دو سال کے بچے کو تین روز بعد کھانے کا ایک لکمہ ملتا تو اس کے تأثیرات کیمرے کی آنکھ میں اکس بند کرتے ہوئے کیمرامین کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے بعض مقامات پر انتظامیہ جب دو روز پرانا کھانا تقسیم کرتی تو بھوک پیاس برداشت کرنے والے متاثرین یہ کھانا سڑک پر پھینک دیتے گھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھنے اور بے سر و سمانی کی حالت میں لاکھوں لوگوں کے لیے نقل مکانی سے تکلیف دے عمل شاید ہی کوئی ہو نقل مکانی کرنے والوں کے کیا تأثیرات تھے یہ خاندان کے ساتھ چند منٹ کے سفر میں ہی معلوم ہوئے اس وقت ہم کورتدو سے مظفرگڑ کے سفر پہ ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی ناظرین کو بتاتے رہے ہیں کہ سیلابی علاقے کے ایک ایک فرلانگ کی کہانی جو ہے وہ بہت ہی دردناک ہے لوگ جو متاثرہ ہیں وہ سیلاب سے کسی نہ کسی طریقے سے تو نکل آتے ہیں لیکن جب وہ سڑکوں کے کنارے پہ پہنچتے ہیں تو ان کے دکھ کو بانٹنے کے لیے کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں کہ سیلاب کس طرح آیا ہے اور اس نے کیا کیا تباہی آپ کے گوہوں میں مجھایا ہے سیلاب ساکھو نہیں پتا لگا کیس طرح ہے کیس طرح نہیں آیا نہ ہے ٹوٹیے سارے بکان ساب چیز ختم ہو دی گئے ہم سناوہ سے آئے ہوئے ہیں ہمارے گاؤں میں جو کل تک تو سلاب سناتا ہے کوٹ دو میں ہے اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ پانی کہاں سے آ رہی ہے لیکن کسی نے بتایا تک بھی نہیں نہ کسی نے اطلاع کیا ہے نہ کوئی ہماری مدد کرنے آیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہر آدمی اپنی جان بچا کے اپنے بچوں کو مال سب کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے ہمارا مکان گر گیا اور اس سے ہمارے جانور بھی مرے اور اس سے ہم کہیں پر جائیں گے اور کل صبح سے روٹی بھی نہیں ملی ہم کو آپ نے بیٹے کھانا نہیں کھایا نہیں کھانا کھایا ہم نے کوئی سلاب کوئی ایسا کیمپ حکومت نے بنایا اور جہاں کھانا مل تو آپ کو ملے حکومت کی طرف سے نہیں ملا یہ سب جوڑ بولتا ہے کوئی بھی اپنا گھر بے بسی سے نہیں چھوڑتا ہمیں مجبوری ہے ہمارے ہاں کوئی بھی انتظامات نہیں کیے جا رہے یہاں بلکل یہ ایسے ہے جیسے حکومت سوئی ہوئی ہو بس ہم لوگ اپنا سر بچا کے جا رہے ہیں یہاں پہ کوئی انتظامات نہیں اتنے بچے ہیں ہم اب ان کو کہاں سے کھلائیں گے حکومت نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے مزفرگڑ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک دس سال کا بچہ جہاں ایک طرف جرعت اور خدمت کی لا زبال تاریخ رکم کر رہا تھا وہیں حکومتی دعووں کو سو فیصد بے نکاب بھی کر رہا تھا کمزور اور لاغر جیے بچہ دو روز سے اپنی کشتی کے ذریعے ناتما بازوں سے چپو چلا کر خواتین اور مردوں کو پانی سے نکالتا رہا اور وہ بھی بلا معافضہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ کشتی لے کے گئے آپ سے تھوڑی دیر قبل اور کچھ خواتین کو یہاں سے نکال کے لے کے آیا ہے اس بچے سے بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ اور جو ہے وہ موٹر بورس دستیاب ہیں یا نہیں ہیں جی بیٹے بتایا یہ جو آپ کشتی لے کے گئے ہیں کیا آپ ان سے پیسے لیں گے یا ویسے لے کے آیا ہے ویسے لے کے آیا ہے پیلے بھی آپ یہاں سے بندوں کو نکال کے لائیں حقیقت میں یہ بچہ ان دو دنوں میں یہ کام کرتا رہا جب وزیراعلا پنجاب سڑک کے دوسری طرف سر کٹھا اس میں قیام پذیر تھے اور انہیں امدادی سرگرمیوں کے بارے سب بچہ کی رپورٹ دی جا رہی تھی متاثرین اس سلاب کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ اسے نہ تو چند سطور میں کلم بند کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کیمرے میں فلم بند کیا جا سکتا ہے جب یہ پانی اترے گا تو ایک اور قیامت کا سامنا ہوگا وہ اس قیامت سے نمٹنے کا بروقت انتظام نہ ہوا تو پھر ہاتھ اور گریبان کا فاصلہ بہت کم رہ جائے گا انوار حاشمی آج نیوز